اسلام علیکم دوستو کیا آپ کو بھی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جانب سے پرمننٹلے نااہل کر دیا ہے یا پھر آپ کو بھی حکومت کی طرف سے یہ وعدہ کیا گیا تھا آنے والے نیکس مند آپ کو حکومت کی طرف سے تیرہ ہزار پانچ سو روپے کی جو امداد ہے آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کی جائے گی لیکن بعد میں آپ کو حکومت کی طرف سے کوئی بھی امداد نہیں ملی ہے کیونکہ حکومت تمام عریق خاندانوں کو وعدہ تو کر دیتی ہے لیکن جب وعدہ پورا کرنے کا وقت آتا ہے تو تب آ کر حکومت یہی طے کہتی ہے کہ آپ کو اس پروگرام کے جانب سے پرمننٹلے نااہل کر دیا ہے اور آپ ان تمام مسائل سے کس طرح بچ سکتے ہیں اور جن خاندانوں کو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں پرمننٹلی ناہل کر دیا وہ خاندان کس طرح کے کار گزریے نئے سرے سے اپلائے کر کے حکومت کی طرف سے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے جو نئی پیمٹس ہیں ان کو حاصل کر سکتے ہیں اور جو لوگ گرین ٹریکٹرز کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں یا پھر حکومت کی طرف سے جو چند نئے پروگرام کا آغاز کیا جا رہا ہے جن پروگرام کا ذریعہ ان تمام غریب خاندانوں کو بڑی امدادیں ملنے جا رہی ہیں جن خاندانوں کو پہلے حکومت کی طرف سے کبھی بھی امدادیں نہیں ملی ہیں اور وہ بہت زیادہ غریب ہے ان کا پی ایمٹی سکور جو ہے 32 سے زیادہ ہے جس کی وجہ سے ان تمام لوگوں کو پہلے پیمٹیں نہیں مل رہی تھی کے لیے بڑی خوشکبری ہے لیکن یہ خوشکبری سننے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹ سی گزارش کروں گا اگر آپ اس چینل پر نئے آ چکے تو نیچے آپ سامنے ریڈ کلر کا آپ کو بٹن نظر آ جائے گا آپ لازمی طور پر چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا نوٹوکیشن کو آپ آل پر سیٹ کر سکتے سے یہ فائدہ ہوتا ہے جو بھی نئی ویڈیوز ہوگی اس کا نوٹوکیشن آپ کے پاس سب سے پہلے اور بروقت پہنچے گا اور آپ کے پاس پہلے نوٹوکیشن آئے گا آپ سب سے پہلے اپلائی کریں گے سب سے پہلے آپ کو حکومت کی طرف سے پیمرز ملیں گی سب سے پہلے میں بات کروں گا ان تمام غریب خواتین حضرات کے لیے جن خواتین کو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں پرمننٹلی نائل کر دیا ہے اور پہلے ان کو حکومت کی طرف سے یہ وعدہ کیا گیا تھا آنے والے جو نیکس قسط ہے اس میں آپ کو دس ہزار پانچ سو نہیں تیرہ ہزار پانچ سو کی امداد ملے گی سکور کی وجہ سے اب آپ کو پیمنٹ نہیں دی جا رہی ہے تو ان تمام مسائل کا آپ حل کس طرح کر سکتے ہیں کیونکہ کافی لوگ بڑی گلتیاں یہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے جس موبائل نمبر کے ذریعے اپنی ریجسٹریشن کروائی ہوتی ہے اسی موبائل نمبر کو وہ کیا کرتے ہیں کہ روز مرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں جیسے دیکھیں اب ایک ہزار پہ کوئی اتنی بڑی اماؤنٹ نہیں ہے اس وقت اس دور کے حوالے سے تو اس دور کے حوالے سے حکومت نے یہ ریسٹرکشن لگائی ہیں کہ جو بندہ جس خاتون کا شناختی کارڈ پر اس کی سیم ریجسٹرڈ ہے اور وہی سیم آپ کے اسی بی ای ای اس پی کی افیشل سینٹر میں لگی ہوئی ہے تو اس سیم کے اندر ایک ہزار پہ کا اگر منتلی آپ ریچارج کروا لیتے ہیں تو آپ کو حکومت کی طرف سے بے نظیر کے پیسے نہیں ملیں گے تو یہ تو بات نہ ہوئی نا ٹھیک کہ حکومت کی طرف سے یہ تو ہدایہ جو بھی رکھی جاری ہیں ان کے خلاف فرضی تو میں بھی کرتا ہوں بائیکارٹ میں بھی کرتا ہوں کیونکہ حکومت کی طرف سے دیکھیں ایک ہزار پہ کوئی اتنی بڑی اماؤنٹ نہیں ہے اب مجودہ وقت میں آپ کو پتا ہے کہ ایک سو روپے میں کتنا ایک سو روپے اگر ہم بیلنس کرتے ہیں تو وہ ستر روپے یا اسی روپے بیلنس مشکل سے آتا ہے اگر کسی بندے کو ضرورت پڑ گیا ہے مجوبوری کے طور پر اس نے ایک ہزار پہ ریچارج کروائے لیا ہے تو کیا اس کو حکومت کی طرف سے پرماننٹری ڈائل کر دیا جائے گا تو یہ بات سرہ سر غلط ہے غریبوں کے ساتھ بہت زیادتی کی جاری ہے اس کے حوالے سے میں بھی اتجاج کروں گا میں بھی اس بارے میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سرہ سر حکومت ان تمام غریب خاندانوں کے خلاف یعنی ان تمام غریب خاندانوں کے ساتھ غلط کر رہی ہے اب دوسری نمبر پر میں آپ کو بتا دوں حکومت کی طرف سے گرین ٹریکٹر پروگرام کا تو آغاز کر دیا لیکن یہ گرین ٹریکٹر پروگرام ان کسانوں کے لیے شروع کیے گئے ہیں جو کسان جن کسانوں کے پاس پانچ اکڑ چھے اکڑ دس اکڑ ہے دیکھیں پاک حکومت چلو اچھی بات ہے ایک نیا پروگرام لا رہی ہے غریبوں کو نہیں امیروں کو تو پیسے مل رہے ہیں پیسے تو مل رہے ہیں لیکن یہ سرہ سر غلط ہے کیونکہ ابھی پیسہ حکومت کو صرف اور صرف غریبوں میں تقسیم کرنا چاہیے نہ کہ ان بڑے عظیمیداروں کو پیسہ تقسیم کرنا چاہیے دیکھیں اگر ہاف پیمٹ دیکھیں اگر پچیس لاکھ رپے کا ٹریکٹر ہے اس پچیس لاکھ میں سے ساڑھے بارہ لاکھ رپے حکومت ادا کر رہی ہے ساڑھے بارہ لاکھ رپے اس کے آنر نے ادا کرنا ہے تو یہ سرہ سر غلط بات ہے اگر آپ کوئی بھی انویسمنٹ یا پھر کوئی بھی اگر آپ امداد دینا چاہتے ہیں تو ان تمام غریب خاندانوں کو دیں جو غریب خاندان اس امداد کے لیے مستفید ہیں مستحق ہیں تو آپ لازمی طور پر اس پر ایکشن لیں اگر آپ کوئی ایکشن نہیں لے سکتے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ شیئر کر دیں اور نیچے ایک اچھا سا کومیٹس کر دیں اور دوسرا میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ آنے والے کچھ دنوں کے اندر مریم نواز کی جانب سے یہ بڑا اعلان کیا گیا ہے بڑا بات کی گیا ہے کہ حکومت کی طرف سے کچھ نئے پروگرامز کا آغاز کیا جائے گا اب یہ کیا کب جائے گا اس کے حوالے سے بھی اپ ڈیٹ آپ کو دوں گا اور ساتھ ہی ساتھ یہ حکومت کی طرف سے جو نئے پروگرام آنے والے ہیں اس کے حوالے سے بھی آپ کو انشاءاللہ آنے والے جو نیکس ویڈیوز ہیں اس میں میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا بسلام